سلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کنویٹیبل بانڈز کا ایک سوال ڈسکس کروں گا اس کے بیسک کانسپٹس ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اس سوال کو سالف کرتے ہیں اور مزید اپنے کانسپٹس کو سٹرنٹھن کرتے ہیں سوال میں لکھا وہ ہے عابد فوڈز لیمیٹڈ اے ایفل ہیس ایشوڈ ایٹ تھاؤزن کنویٹیبل بانڈز کمٹی نے آٹھ ہزار کنویٹیبل بانڈز ایشوڈ کیے ہیں اور روپیز ون ہنڈڈ ایچ ایٹ پار ویلیو پار ویلیو پر ایشوڈ کیے ہیں اور سو روپے ایک شیر ایک بانڈ کی جو پار ویلیو ہے نا وہ ہے آٹھ ہزار ایشوڈ کیے ہیں ٹھیک ہے دا بانڈز کیری مارکہ ویڈر ایٹ او ایٹ پرسنٹ ویچ اس پی ایبل اینویلی یعنی کہ ہر سال آٹ پرسنٹ انٹرس پے کیا جائے گا ایچ بانڈ می بھی ایچ بانڈ می بھی می بھی کنورٹڈ انٹو ٹین اورڈینری شیئرز آف ای ایف ایل ان ٹری یارز اینی بانڈ ناٹ کنورٹڈ ویل بھی ریڈیمڈ آٹ روپیز ون ہنڈڈ این فیفٹین پر بانڈ تو جناب یہ چیز ہم پڑ چکے ہیں کہ جب کنورٹیبل بانڈز کی بات ہوتی ہے تو کنورٹیبل بانڈز میں جو بانڈ ہولڈر ہوتا ہے جو بانڈ ہولڈر ہوتا ہے اس کے پاس اپشن ہوتا ہے بانڈ ہولڈر کے پاس اپشن ہوتا ہے یہ یاد رہے اور اپشن کیا ہوتا ہے اپشن یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی مچورٹی ڈیٹ آئے ریڈیمشن کی ڈیٹ آئے تو اس دن یا تو بانڈ ہولڈر پیسے واپس لے لے جس انا سے اس کیس میں لکھا ہے کہ اینی بانڈز ناٹ کنورٹڈ ویل بی ریڈیمڈ اٹ روپیز ون ہنڈڈ این فیفٹین پر بانڈ یا پھر اس بانڈ کو جو ہے وہ شیئرز میں کنورٹ کر دے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر بانڈز کو شیئر میں کنورٹ کیا تو ایک بانڈ جو ہے اس کے اگینسٹ کمپنی کے دس شیئرز جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے تو لکھا ہے سوال کی ریکوائیمنٹ ہے کیلکیلیٹی کرنٹ مارکٹ پرائز آف دا بانڈ ایو دی بانڈ ہولڈرز ریکوائر ارٹرن آف ٹین پرسنٹ بانڈ ہولڈر چاہتے ہیں کہ وہ دس پرسنٹ اپنی انویسپینٹ پر کمائے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف اے ایفلز آرڈنیری شیئرز آن دا کنورجن ڈی وہ کہتا ہے کہ یار آپ ایزیوم کر لو کہ جس دن کنورجن ہوگی نا اس دن مثال کے طور پر اگر بارہ روپے اے ایفل کے ایک شیئر کی ویلیو ہوئی تو اس بانڈ کی مارکٹ پرائز کیا ہوگی اور اگر دس روپے ایک شیئر کی ویلیو ہوئی تو اس بانڈ کی مارکٹ پرائز کیا ہوگی یہ بتاؤ یا سارے کے سارے جتنے بھی بانڈ سے ان کی جو مارکٹ ویلیو ہے یا مارکٹ پرائز ہے وہ کیا ہوگی یہ بتاؤ اب دیکھیں اگر ہم آپشن اے پر جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کنورجن ہوگی یا نہیں تو جو بانڈ ڈولر ہوگا اس کو یا تو ایک سو پندرہ روپے مل سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اینی بانڈز نور کنورٹڈ بل بھی ریڈیم ریٹ روپیز وان انڈین فیفٹین پر بانڈ یا پھر اس بانڈ ڈولر کو دس شیئرز مل سکتے ہیں اور پارٹ ایک حساب سے ایک شیئر کی ویلیو بارہ روپے ہوگی یعنی کہ ان شیئرز کی ٹوٹل ویلیو کتنی ملیں گی ایک سو بیس تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ بھائی جب ایک بانڈ ڈولر کو ایک سو بیس ڈولرز کے یا روپیز کے شیئرز مل رہے ہوں گے اور اس کے پاس اپشن ہوگا کہ یا تو وہ ایک سو پندرہ روپے لے لے یا دس شیئرز لے لے جس کی ویلیو ایک سو بیس بنتی ہے تو وہ زائر سی بات ہے کہ یہ والا ہی اپشن سیلیک کرے گا اچھا اگر پارٹ ایک ہی پھر بات کریں ہم تو کیا ہوگا کہ یہ زیرو ہے یہ ون ہے یہ ٹو ہے اور یہ نمبر تھری ہے انٹرس کتنا ہے انٹرس ملتا ہے کوپون ریٹ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے سو پار ویلیو ہے یا فیس ویلیو بھی ہے تو سو کا آٹھ پرسنٹ لیتے ہیں اگر سو کا آٹھ پرسنٹ لیں گے تو آٹھ کا انٹرسٹ پہلے سال آٹھ کا انٹرسٹ ملے گا دوسرے سال آٹھ کا انٹرسٹ ملے گا تیسرے سال آٹھ کا انٹرسٹ ملے گا پلس یہ اگر ہم option ایک حساب سے سوال کو solve کرتے ہیں تو یہ جو bond holder ہوگا یہ اس bond کو shares میں convert لازمی طور پر کرے گا کیونکہ 10 shares کی total value 120 بنتی ہے جبکہ ان کی جو cash value ان کو دوسرا جو option ہے اس کے تحت مل سکتی ہے وہ 115 ہے تو وہ conversion کروائیں گے یعنی کہ تیسرے سال پر ہو جائے گا 120 روپے یعنی کہ cash flows میں آپ کے پاس total cash flows بن رہے ہیں پہلے سال 8 پھر 8 اور پھر 128 یہ option number 1 ہے اس حساب سے اگر ہم market value نکالیں تو کسی بھی bond کی جو market value ہوتی ہے وہ present value of future cash flows یا returns ہوتی ہے اور convertible bond کے case میں آخری والے دن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں وہ cash ملے گا یا shares ملیں گے تو ہمیں 120 کے shares ملیں گے اور ہمارے پاس جو ایک bond کی market value ہوگی وہ ہوگی 8 divided by 1 plus 10% power 1 کیونکہ پہلے 8 روپے ایک سال discount کرنا ہے پھر 8 divided by 1 plus 10% power 2 کیونکہ دوسرے والے 8 روپے 2 سال discount کرنا ہے اور پھر 128 divided by 1 plus 10% power 3 کیونکہ تیسرے والے جو 128 ہے ان کیوں تین سالوں کی discounting کرنی ہے اگر ہم اس کو calculate کریں 8 divided by 1.1 plus 8 divided by 1.1 کی power 2 plus 8 divided by 1.1 کی power 3 تو یہ total answer ہمارے پاس جو بن رہا ہے ایک منٹ 8 divided by 1.1 plus 8 divided by 1.1 کی power 2 plus 128 divided by 1.1 کی power 3 0.74 ٹھیک ہے جناب یہ آپ کا option number A solve ہو گیا option number B کی بات کرتے ہیں option number B میں یہ ہے کہ یا تو وہ بندہ 115 روپے لے لے دیکھیں option number B میں کیا ہو رہا ہے option number B میں یہ ہے کہ یا تو وہ بندہ 115 روپے لے لے یا تو وہ بندہ 10 shares لے لے اور ہر share کی value جو ہے expected ہے کہ تب 10 روپے ہوگی یعنی کہ اس کی value بنے گی 100 روپے تو جناب یہ بندہ ظاہر سی بات ہے کہ 115 روپے لے گا یعنی کہ اگر option B کے حساب سے ہم اس سوال کو solve کرتے ہیں تو 100 کا 8% یعنی کہ پہلے سال 8 روپے کا interest دوسرے سال 8 روپے کا interest پہلے سال 8 روپے کا interest دوسرے سال 8 روپے کا interest تیسرے سال 8 روپے کا interest plus 115 روپے plus 115 روپے یعنی کہ یہ 123 بن جائیں گے دیکھیں اس case میں ہمارے پاس وہ ہے وہ conversion نہیں ہوگی اس لئے conversion نہیں ہوگی value بنتی ہے وہ 115 سے کم بنتی ہے تو یہ جو bond holder ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میں 115 روپے لے لوں رادہ دن کے میں ان کو شیئرز میں convert کروں کیونکہ 10 شیئرز کی total value جو ہے وہ 100 روپے بن رہی ہے جو کہ 115 سے کم ہے تو اس کا مطلب کی ہوگیا کہ second والے طریقے کے حساب سے جو market value ہوگی وہ بن جائے گی 8 divided by 1 plus 10 پرسنٹ پاور 1 ہم IRR کو use کرتے ہیں as a discounting rate plus 8 divided by 1 plus 10 پرسنٹ power 2 plus 123 divided by 1 plus 10 پرسنٹ power 3 تو جاناب اس کو discount کرتے ہیں 8 divided by 1.1 plus 8 divided by 1.1 کی power 2 plus 123 divided by 1.1 کی power 3 تو یہ total 10 6.29 10 6.296 بن رہا ہے تو 3 کر دیتے ہیں اور 8000 bonds کی جو total value ہوگی 8000 multiplied by 10 6.3 8000 multiplied by 1.10 6.3 multiplied by 8000 یہ total بن جاتے 850 400 850 400 400 ٹھیک ہے جی convertible bonds کا mechanism ہم نے پہلے discuss کیا ہے اس lecture میں میں نے ایک سوال solve کیا ہے اور سوال کے answers نکال ہیں اچھے سے دیکھیں کوپی کریں اور اگر کوئی confusion ہو تو مجھ سے پوچھیں یہ دو ہمارے پاس answers ہوں گے ہمارے آپ کو بات سمجھ میں آ